ایک جنرل تھے ان کے ایک صاحب زادہ نے باریش صاحب زادہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا جنرل باجو صاحب کے خلاف اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر باقیدہ آرمی ایکٹ کے تحت اس کے خلاف ٹرائل ہوا اور گورنمنٹ نے فل سپورٹ کی اس ٹرائل کو نہیں وہ ٹرائل تو انہوں نے افرائیزیسا کے خلاف بھی کرایا فل سپورٹ کے تحت اب آجیں یہ جو ساری آج کی سچویشن ہے کہ آرمی ایکٹ وہ تو دیکھیں نا فیصل آباد میں آئی ایس آئی پہ تقریباً فائنل ہو گیا جو ان کی بلڈنگ پہ ہوا تھا دیکھیں نا جو اتمام حجت تھے نا چیک کرنے کے انویسٹیگیشن کے وہ کور کمانڈر کی پریس لیز میں آگئے اور صبح نیشنل سکیورٹی کمیٹی کی جو پاکستان کا سب سے بڑا پولیسی ساز ادارہ ہے کہ اس میں ہو جائے گا اور پھر کیمنٹ اپروول دے دے گی جو چیزیں بھی کرنی ہیں اس میں اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے مضمت نہیں کی ہمارے دوست عباسی صاحب ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں یہ فیضاباد میں ہم نے ان کو دیکھا کہ یہ مار رہے تھے آنسو گیس کے گولوں کے ساتھ مقابلے کر رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے وہاں نہیں تھے پنڈی پہ جو آپ نے بھی بات کی یہ ایسے روکتے ہیں لیکن جی ایچ کیو میں جو لوگ پہنچے آپ کے خیال میں وہاں پہ پولیس کی ضرورت ہے کہ جو جی ایچ کیو کا گیٹا وہ تو بالکل پبلک میں ہے کینٹ والے پہ سوال ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ اس لیے کور کمانڈر کو ہٹایا گیا وہاں سے کہ آرمی نے اپنا پہلے کام کیا نا کہ اس کو سائیڈ پہ کر دیا کہ نیگلیجنس رفلت جو کچھ بھی تھی وہ اب اس ساری انکوائریوں کے نتیجے میں آ جائیں گی کہ کس کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے ان میں نیچلے درجہ کے فوجی ہیں افتران ہیں پولیس کی نا اہلی جہاں پہ ہے کیونکہ تھانا تو وہاں پہ بھی موجود ہے نا پہلے تو وہیں پہ ہوتا ہے یہ سارے سوال اب انویسٹیگیشن میں موجود ہیں یہ چھپے نہیں ہوئے یہ میری اطلاع ہے کہ بالکل ایک ایک کو نہ تھارا جائے گا لیکن اصل ایشو کیا ہے عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے جب ان کو پیار محبت کے ساتھ بلایا گیا ایک فقید المثال سے وے تھا ان کو بلانے کا ملزم ان کو بلائے جاتا ہے وہ ملزم کے طور پہ آتے ملزم کی بجائے جب صرف یوسف رضا گلانی نوٹس پہ آتے تھے نا کہ جی آپ ہمارا کام نہیں مان رہے تو انہیں کہا جاتا تھا سامنے سے آؤ اور وہ لوگوں کے سامنے اترتے تھے ویڈیو بنتی تھی جہاں سے عام جنرلسٹ اور وکیل جا رہے ہیں وہاں سے بجاتے تھے اور وہ وزیر آزم تھے سابق وزیر آزم بھی نہیں تھے تو کیا خیال ہے نواز شریف نے سو پر سے زیادہ پیشیاں بھگتی یہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا کہ اس ٹریٹمنٹ سے اجتناب کرتے نا تو یہ سارا جو مولانا فضل الرحمن صاحب پہنچے ہیں نا اور ساری حکومنان جانتے ہیں پہلے پولیس کو یہ آرڈر دیا گیا کہ آپ نے ان کو مرسٹیز میں سپیشل گاڑی پہ لے کے آنا ان کو عام مجرموں کی گاڑی میں نہیں لے کے آنا اس پر پھر جب ان کا گیا کہ آپ نے دو چیزیں تھی یا تو ان کو پولیس لینڈز میں رکھیں وہاں پہ گیس آوس نہیں ہے ایک آفیسر کا گھر خالی کر کے اس کو گیس ٹرور ٹکلیر کیا گیا اور یا پھر ایوان صدر کے اندر بھی تیاری پوری تھی یا پھر ایوان صدر میں پہنچا جائے دو ٹھکانے تھے جہاں دیکھیں جہاں مردی چودری صاحب رکھیں کسی بھی لیڈر کو سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں تھا حکومت چاہتی ہیں بہت سارے اپوزیشن ریڈروں کو جب نظر بند کیا جاتا ہے تو ان کو سرکاری گیس ٹاؤس میں رکھا جاتا ہے رہا ہے بھٹو صاحب کو بھی سرکاری گیس ٹاؤس میں ہی رکھا گیا تھا اور بھٹو صاحب جو پکڑتے تھے یا دلائی کیم میں جاتے تھے یا کسی اور میں جاتے تھے ہر ایک کا ٹریٹمنٹ بندے کو دیکھ کے ہوتا ہے لیکن یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں تھا کیا وہ گیس ٹکلیئر کر دی نہیں پہلے بلانا اس سے اشتیال دلایا انہوں نے معاشرے میں چیف جسٹس صاحب کیوں پھچ گئے یہ کام کر کے وہ جتنی مرضی کسی سے محبت کریں جس سے مرضی پیار کریں جب وہ قانون کے دائرے میں پکڑے گئے وہ آباز صاحب جو مرضی کہیں کسی نے پکڑا غلط بہت سارے لوگ عدالتوں کے اندر سے بھی اٹھائے گئے مدرانہ سناؤلہ شاہد خاکان عباسی اور یہ جو ایسن اقبال ہیں ان کے آپ کو پتا ہے نیب کے نوٹس اس وقت آئے جب وہ پکڑ لیے گئے اور ویٹس ایپ پہ نہیں نہیں ویٹس ایپ پہ آئے ان کا تو یہ کم مئی کا ایشو ہوا ہوا تھا نو دن پرانا تھا یہاں پہ ٹریٹمنٹ مختلف ہو گیا نا جس کی وجہ سے آج عدلیا تنقید کی جد میں ہے بلکہ بہت زیادہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے سے میں بات کریں گے لیکن ایشو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اس کی اپنے طور پہ کہیں نہ کہیں وضاعت ضمیر سے بھی دینی پڑے گی سامنے بھی دینی پڑے گی کہ یہ ٹریٹمنٹ نہ کرتے نا تو آج نہ حکومت پھستی نہ پیڈی ام آتا ان کو نہیں آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ غصہ دلوائیہ کسی ہے یہ آپ زمانت ہائی کورڈ کو بھی گئے اکرا سکتے اب عباسی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ بھی احتجاج کرتے تھے آج مولانا نے بھی احتجاج کیا دیکھیں جو پوری اشارت دستور تھی بھری ہوئی تھی لوگوں کے ساتھ تو اب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس طرح کام چلے گا تو اگر مولانا کل یہی کہتے ہیں کہ آج جی میرے تمام ورک زمان پاک چلے جائیں تو پھر کہاں سٹینڈ کریں گا اچھا بس اعترام میں ران صاحب کی بات میں انٹرپ نہیں کیا لیکن یہ جو سٹوری سنا رہے تھے کہ مران خان صاحب کو جو بھی انہیں ٹریٹ کیا اس وجہ سے ہوا اور مریم تو فوتو لی راتی گے جلسوں میں تب تو یہ نہیں ہوا تھا نواز شریف وہاں سے گالیاں دیتے ہیں تب تو نہیں ہوا تھا نہیں نہیں اکتا ہے سبجل صاحب مجھے بات کرنے دیں مریم نواسی دارتے ہیں تصویروں پر جوٹی ماری گا سورے سنیں سبجل کشیر جوٹی ماری آخری شوبر میں وہ تو مجھے نام بننے کا پہلے پی ٹی ایک لڑی ہے یہ آپ کا جوٹا بیانی ہے بھئی مجھے نام بننے جب نو اپریل کا فیصلہ ہے سنیں نو اپریل کا فیصلہ ہے پورے یورپ میں تصویریں لیکن آپ نے راہا ہے سنی ہے میں نے چیف جسس کے خلاف بلکل غلط ہے سنیں نا آپ نے کہا یہ سامنے کی بات ہے آپ نے کہا چونکہ عمران خان کو بڑا وی آئی پی پروٹوکول مولا اس لیے مولانا کو تکلیف ہوئی اور بھائی مریم جلسوں میں چیف جسس آف پاکستان کی تصویریں لڑا لڑا کے تنجیز کرتی رہی مریم بینچ فٹسنگ کا الزام ملتی رہی مولانا پہلے پتہ نہیں ساس اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہے اب عام سے گھرتا ہے اور اس چوروں کا ٹولے نے کل میرے پہ ٹیئر گیس کی ہے کہ وان فورٹی وور ہے ٹو فورٹی وائیو ہے آج کمہ بھائی کہا ٹو فورٹی وائی کہاں گیا وان فورٹی وور کیسے لوگ اندر جا رہے تھے یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ چونکہ چیف جسس نہیں کرتا ان کا خلاف کی میار ہی نہیں ہے ساتھ اقلاف چسم کی حرکہ کار ہے اگر لوگ کور کمارٹر کے خرج آ سکتے ہیں تو لوگ سپریم کورٹ کے سامنے بھی آ سکتے ہیں ایک منٹ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں لیاقت باغ میں پروٹیسٹ ہو رہی ہے لیاقت باغ اور جی ایچ کیو کے درمیان پولیس لائن بھی ہے آر پیو کا دفتر بھی ہے سی پیو کا دفتر بھی ہے ایس پی انویسٹیشن کا دفتر بھی ہے راستر میں ایک تھانہ بھی ہے یہ سارے کہاں گیو تھے یہ ساری گیم ہے عمران خان کے خوف سے آپ جی ایچ کیو تک گئے بسے نہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں آپ میرا سوال نہ کریں لوگ گئے ہیں نا تو آپ دیکھ رہے تھے کہ پولیس ان کو روک نہیں لی میں چاہوں گا کہ میں قومی بات کروں میرے پاس اپنے سوال کریں نہیں بسی سوال ہے کہ جب لوگ جا رہے تھے تو آپ نے دور سے دیکھا ایک ضروری بات کرنی ہے میں قومی ڈیبیٹ کرنی ہے جو اکسا رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے نہیں سنے سنے یہ نہیں اکسا رہے تھے نہیں سنے سنے میری بات نہیں یہ اکسا رہے تھے اگر آپ مجھے بات نہیں کہیں آپ کی مرضی ہے میں پوچھ رہا ہوں وہ آرپیو کا دفتر جی ایچ کیو کے درمیان تھا وہ کیوں نہیں بات کر رہا اچھے یہ بتائیں کہ کس نے کہا تھا وہ سامنے جی ایچ کیو اور چلے جائیں وہاں پر دیکھیں یہ کس نے بھی نہیں کہا یہ وہ سارے بندے یہ ہم کیا چاہتے ہیں کوئی پولیس شلیس کی انویسٹیگیشن کو نام مانتے ہیں کیونکہ سر وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں جنہ میں کہاں وہ سامنے جی ایچ کیو ہے اور وہاں جانے ہم نے انویسٹیگیشن ہو میں آپ کو ایک سیاسی کارکون ہو اگر یہ بات جانا سنا اللہ پہ اور آئی جی پنجاب پہ نہ آئے تو آپ کے یہ کہا یہ تو اچھے انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں سر جمعان خان سے ختم کرنا ہے سر جمعان خان سے ختم کرنا ہے چیف جزہ پاکستان کی سربرائیم ہے چیف جزہ پاکستان کی سربرائیم ہے ایک جیوڈیشن کمیشن بنائیں اگر یہ پی ٹی ایم کے بندے نہ نکلیں میرا سیاسی تجزیہ چوش صاحب یاد رکھیں کیونکہ کیا مسئلہ ہے ان کو ایک ہی پتہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں دو دن الیکشن نہیں کر سکتے ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہیں آج سیکیورٹی نکل آئی ہے اب الیکشن لے رہے ہیں اسلام آباد میں آپ کے انسان بیٹھیں آپ صافت کرتے ہیں کتر کی اخلاقیات ون فورٹی فور کی مولانا کے بندوں نے رانے سلام اللہ نے اس کو اڑا دیا عوام میں ون فورٹی فور کی بات نہ کریں پچیس مائی کو سبرین گوڑا پاکستان نے پابندی لگائی تھے آپ اندر آگئے وہ سکتے انتک آٹر نہ پوچھا داخلہ کوئی اختیار ہے کہ کوئی ادریہ کا مزاق اڑا ہے آج توہین ہوگی دیکھیں امران خان کی فکر پڑی ہے دیکھیں امران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے رہے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کا ہے اور میرا خیال ہے خیر مطالبہ ہے آپ کو یہ مطالبہ مان لینے چاہئے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ آج امران خان صاحب آپ مجھے حیرت سے کی بات کر رہے ہیں میں آپ کی حقیقت کی بات کر رہے ہیں پہلی 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 بات تو آپ نے دیکھ لیا ملائزہ فرما لیا آپ نے دیکھ لیا یہ یہ ٹریلر تھا اگر ہم باہر ہوں تو یہ مارک اٹھائی کر کے ہمارے بھی سر پھوڑ دیں یہ یہ عالم ہے یہ یہ طریقہ رویہ ہے اس رویہ کی نفی ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیٹ نفرت انگر اچھا کمیشن کی بات کر رہے ہیں کمیشن کی بات کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو میار اور پیمانے ہیں وہ بہت جلدی بدلتے ہیں مطلب سائفر سے کہاں شروع ہوئے پھر امریکی سازش پھر اندرونی سازش پھر بیرونی سازش پھر باجبہ کے اوپر الزام لگا دینا جنرل باجبہ پھر الزام لگا دینا آج بیٹھ کے گئینا کہ یہ چیف آرمی سٹاف میرا خلاف مطلب ایک ایسی کیفیت ہے جو روزانہ بیان تبدیل کرنے پر ان کو مجمور کرتی جاتی ہے میار پیمانہ یہ تھا کہ فریان تالپور صاحبہ کو ہسپٹل سے جل منتقل کرنے کے لیے چاند رات پہ ہسپٹل کے ایم ایس کو تبدیل کیا جاتا ہے کیونکہ ایم ایس پرکر دیتا ہے کہ وہ مریض ہیں ان کی حالت اجازت نہیں دیتی تو ایم ایس کو تبدیل کیا جاتا ہے رات و رات چادر چار دیواری یاد نہیں آتی آپ بدلہ لے رہے ہیں ہم نہیں لے رہے بدلہ ہم نے تو ان کے لیے سہولت کی ہم نے تو ان کے لیے آسانی کی ہم انتقام اگر لیتے تو ہم نیب میں ترامی نہ کرتے جہاں کے دو سال تک ہوں گا ہم نے چودہ دن کر دی